پائیتھون اور پانڈاز کی لائبریری کی ایک سو بہت ہی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنے پی سی سے نہیں بلکہ آن لائن ویب سائٹ سے بھی ڈیٹا لے سکتے ہیں کیسے چلیے دیکھتے ہیں سکرین آپ کے سامنے حاضر ہے میں آن لائن ویب سائٹ پہ ایک پہ جاتا ہوں یہاں پہ اور میں یہاں پہ ورڈ پاپو لیشن کا ڈیٹا جو ہے اس کو دیکھتا ہوں اور میرے پاس یہاں پہ اگر وکی پیڈیا کا پیج آ جائے میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں یہ میرے پاس ایک url آ گیا اب ہم نے اس میں read کرنا ہے data میں یہاں پہ right click کرتا ہوں نئی file بناتا ہوں یہاں پہ zero to online data import.ipynb اس کو نام دے دیتے ہیں یہاں پہ ہم کرنل صاحب data analysis والے select کریں گے اس کو میں تھوڑا سا بند کر دیتا ہوں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں reading html files اس کو ہم start کرتے ہیں یہاں سے ہم python کا code لکھتے ہیں import pandas as pd اور اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے میں اس کو run کرتا ہوں run کرنے کے بعد میں اب url دیتا ہوں یہاں پہ url دیتا ہوں جہاں سے ہم نے data لینا ہے یہ آ گیا جی میرے پاس sorry i have to copy this copy اور یہاں پہ یہ آ گیا ہمارے پاس url اور اس کے ایردگیرد single quotation یہ double quotation آپ لگا دیں string کے اندر آپ نے url لے لینا ہے and then you have to read the tables اور آپ نے کیا کرنا ہے tables is equal to pd.read underscore html ٹھیک ہے اور اس میں url دے دینا اور اگر آپ غور کریں اگر اس میں کوئی بھی table ہوگا something like these یہ tables آ رہے ہیں آپ کے پاس top in tables کو read کر پائیں گے کیسے ابھی دیکھئے گا یہاں پہ یہ میں نے tables read کی ہے میں اس کو run کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک error آ رہی ہے let's see ہمارے پاس error کیا کہتی ہے missing optional dependency یہ والی آپ اسے install کریں lxml میں اسے copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد یہاں پہ آتا ہوں pip install same اسی environment کے اندر کرنا ہے جس environment میں آپ یہ کام کر رہے ہیں میں install کرتا ہوں یہ کیا کرے گا xml file کو read کر کے آپ کے سامنے لے کے آئے گا ٹھیک ہے html یا xml تو میں یہاں سے اس کو دوبارہ سے run کرتا ہوں and now the tables are there اور اگر میں view variables میں جاؤں یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس urls ہے اور tables بھی ہیں ٹھیک ہے اور value ہماری 0 سے 1 تک ہے یعنی کہ size ہی کتی ہے list ہے ہمارے پاس اور کچھ اس طریقے سے چل رہے ہیں but i won't recommend to use these variables from here میں simply یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ df یا آپ of course table کی length بھی کر سکتے ہیں پہلے len tables میں اس کو run کرتا ہوں تو ہمارے پاس کتنے tables ہیں 31 tables ہیں total اور اگر آپ کو میں url دکھاؤں اگر آپ غور کریں آپ کے پاس multiple چھوٹے بڑے tables جو ہیں یہاں پہ اس url کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے پہلا table ہمارے پاس کیا ہے یہ والا ٹھیک ہے پھر دوسرا ہمارے پاس یہ ہے تیسرا یہ ہے چوتھا آگے ہے پھر پانچ میں اس طریقے سے آپ کے پاس tables آ رہے ہیں تو میں کیا کروں گا اس کو df کے اندر store کرتا ہوں table number 6 کو یا 5 کو یا 6 کو یا 1 کو یا 0 کو میں اس کو اس طریقے سے store کرتا ہوں اور اس کو میں print کر کے دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا آتا ہے میں run کرتا ہوں جی تو یہ ہمارے پاس جو پہلا table ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے میں 1 والے کو run کرتا ہوں یہ ہمارے پاس دوسرا table آ گیا 3 والے کو run کرتا ہوں 2 والے کو run کرتا ہوں کہ تیسرا ٹیبل تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے آ گیا چوتھے ٹیبل کو رن کرتا ہوں یہ ہم یہاں پہ وہ دے رہے ہیں لسٹ کا نمبر اور یہ آپ کے پاس سارے کے سارے ٹیبل ریفائنڈ فارم میں آ رہے ہیں اس چیز کو ہم ویب سکرپنگ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اب فور ایکزمپل یہ ہمارے پاس ورڈ پاپولیشن کا ڈیٹا آ گیا اب میں سکس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس یہ آ گیا اکتیس ٹیبلز ہیں ہمارے پاس اور آپ یہیں سے ڈیٹا کو دیکھ کے سٹور بھی کر سکتے ہیں اگر میں واپس جاؤں ہمارے پاس جو ٹیبل نمبر ون تھا وہ بلکل ہی کوئی چھوٹا سا ٹیبل تھا اور یہ ٹیبل نمبر ٹو یعنی کہ جس کا انڈیکس ون ہے اس کو اگر ہم غور کریں تو یہ ہمارے پاس ٹیبل ڈریکٹلی آ جائے گا میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہ میرے پاس ٹیبل آ گیا پاپولیشن یہ اور یہاں پہ چیک کریں اور یہ ہے ہمارے پاس تیسرا ٹیبل میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ٹیبل آ گیا ریجن 2022 کی پرسنٹیج 2030 کی پرسنٹیج یہ دیفرنٹ ایریاز کی بیس پہ ہے پھر ہمارے پاس یہاں پہ دیفرنٹ ریجنز ہیں اور اس کی کنٹری پاپولیشن آ گئی یہاں پہ 10 موسٹ پاپولیس کنٹریز آ گئے پاکستان بھی ہے اس میں تو میں یہاں پہ تیسرا ٹیبل کرتا ہوں تو یہ ہمیں دے دے گا ایریاز اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیکسنگ کے اندر جو انہوں نے ٹیبل بنایا اس میں کوئی فرق ہے یہ آ گیا ہمارا پانچمہ ٹیبل کیونکہ سٹرنگ لکھ رہے ہیں لسٹ لکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ٹاپ ٹین کنٹریز آ گئے اب آپ اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں سیف کیسے کرنے میں یہی پہ لکھتا ہوں ڈی ایف ٹو یہاں پہ اس کو میں سی ایس بھی کے اندر سیف کرتا ہوں ٹھیک ہے اور کہاں پہ سیف کرنا ہے سیمپل ہم نے ڈبل ڈاط فورڈ سلیش ڈی رو ڈی رو ڈیٹا سیٹس ٹھیک ہے اور دین ورڈ پاپولیشن انڈیکس ہمارے پاس فالس آ گیا ٹھیک ہے اب اس کو میں جب رن کروں گا تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا سیٹس کے اندر ہمارے پاس word population کا data آگیا which looks like this this is how you can save your tables from website اور wikipedia میں نے ایک example دیئے اس کے علاوہ آپ multiple اور website سے بھی data scrap کر سکتے ہیں یہ ہے data scrapping with python اب اس کے advanced versions بھی ہیں beautiful soup کی library ہے جس کے درہو آپ data scrapping کر سکتے ہیں and there are many other libraries تو data scrapping اور آپ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ جائیں so beautiful soup python اگر آپ لکھیں گے تو یہ ایک library ہے جو آپ کو بے تہاشا important functions دیتی ہے جس سے آپ کسی بھی website سے data scrap کر سکتے ہیں اور وہ data اگر آپ kegel.com پہ جا کے upload کرتے جائیں تو آپ data set کے master بھی بن سکتے ہیں of course آپ کو اس data set کو اچھے سے بنانا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے لوگوں نے بڑے بڑے data set scrap کر کے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ kegel کے grand masters بنے ہوئے ہیں this is how you can play with the data data صرف اپنا لینا یا کسی کا لینا نہیں main چیز ہوتی data سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کا بھی data پکڑیں اس کو اپنے مقصد کے لیے use کریں and then you can create your own data sets from that data لیکن آپ ان لوگوں کو ضرور cite کریں جن کا original data تھا ویڈیو پسند آئیے like share and subscribe اور of course اگر آپ کو کوٹ چاہیے تو description میں سارے کے سارے کوٹس آئیے ہیں see you in the next one